ان کے ساتھ ہمارا تجارت ہونی چاہیے ریلیشن بہتر ہونی چاہیے تاکہ ایک بڑا بلوگ منیں تاکہ ہم پھر کسی کے غلام نہ منیں یہ تو مطلب ایک نئی نسل کو بھی گبرا کرنے والی بات ہے اور ان کو جو شیلہ کر کے ان کو خراب کرنے والی بات ہے جنگ تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے آرمی چیف کہا چکے ہیں کہ ہم جنگ کے قابل نہیں ہیں پہرا آرمی چیف سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کس بیس پر جو ہے وہ انڈیا کو لرکا رہا ہے آپ آرمی چیف سے مجھے یہ پوچھ کر بتائیں کہ آپ میں اب ایسی کیا چیز رہ گئی ہے کہ اب آپ جو ہے نا جذبہ ہے دیکھیں جذبہ تو کس چیز ہے جذبہ وہ انیس سو پینسٹ والا جذبہ نہیں رہا جس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اکسل لوگوں نے جو ہے وہ قربانے دیتی بلکہ ہمارے باپ دادوں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ چالیس لوگوں نے جو ہے وہ قربانے دیتی و ٹینک کے سامنے لیٹ گئے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر بجائے جو کہ ہماری آرمی جو بورڈرز پہ ہے ہماری آرمی کی اتنی زیادہ افراجات ہے وہ اس کو کم کیا جائے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلق کیم کرنے چاہیے اور وہی پیسہ جو ہے آپ کوئی مثال کے تعلیم پہ خرچ کریں صحت پہ خرچ کریں جدید جو ہے ریسرچ پہ لگائیں یہ تھوڑا سا ایک ایشیو ہو گیا ہے یہاں پہ اگر ہم کوئی پانی وغیرہ پھینکے تو ہیلپ کریں ٹھیک ہے جی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ جو کنڈیشن ہے آپ کے سامنے آجیں انڈیا کے لیے تو جو ہے وہاں پر بھی مسلمان ہیں وہاں پر بھی ہندو برادری ہے تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ ایک کے ساتھ اچھے سلوک کے اجازت دیتا ہے تو ایمن کے ہمارے باوجداد بھی انڈیا کے تھے ہریانہ صوبے کے ہیں تو ان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ کی جو آپس کی مسلمانوں اور ہندووں کی جو آپس کی لڑائی ہے پلیز اس سے آوائیڈ کریں اگر ہم اکھٹے نہ ہوئے مجتمین ہوئے ٹھیک یہ ہے کہ اگر پاکستان کی بات کریں اور نیبرز کے ساتھ ریلیشن کی بات کریں خاص طور پر انڈیا کے ساتھ ڈریکٹل ہی میں بات کرتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہم اپنے ہر سکول میں ہر یونیورسٹی میں ہر اکیڈمی میں یہ ہی کیوں بتاتے ہیں کہ بھئی اگر ہمارا کوئی دشمن ہے تو وہ انڈیا ہے کیا ہمیں یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں پھر اس کے بعد جو مین کویسٹن آنس پہ بلکل یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اگر آپ ترقی کے راہوں پر گامزر رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ بدلنا ہوگی اس حوالے سے کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کو فروغ بھی دیا اسی طرح رب العالمین جو کہ ساری دنیا کا پالنہار ہے رب العالمین اور رب المسلمین نہیں ہیں جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو انسان جو سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے ہمیں ایک دوسرے ساتھ ریک ہی چلنا ہوگا اور اگر ہم نہیں جا سکتے ابھی ہمارے جو چیف ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انڈیا کو پروپر میسیج دیا ہے کہ میں آپ کو انڈیا کو جانگ ہوگی تو یہ ہوگا اس کے اندر بجائے صرف انڈیا کا نام لینے کے ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ پوری دنیا سن لے صرف انڈیا کو میسیج دینے کا مطلب یا انڈیا کو اس طرح کی طرف یہ گیسٹر دینے کا مطلب کیا ہے دیکھئے انڈیا اور ہم ازادی ایک دن کا فرق ہے آج انڈیا کہاں اور ہم کہاں ہیں یہ تو ہمارے سیاستدانوں کا حربہ ایک جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستوہ دیکھے نظر آتی ہو جس کو مرد غازی کی جگر تابی وہ لباس کو بھی نہیں دیکھتا جنگی سازو سمان کو بھی نہیں دیکھتا انڈیا کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اپنے عوام کو جو سادہ لوگ عوام کو ان کو مشتہل کرنا مطلب آپ نے جو پاکستان انیس سن داریس میں آزاد ہو ان کے بعد والے جو کنٹریز تھے جو بعد میں آزاد ہیں آج وہ کہاں ہیں اور ہم پاکستان کو کڑے ہوئے کہاں دیکھتے ہیں آج اکانومی کے جنگے ہمیں اپنی نئی نسل کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے آپ نفرت تمہیں اور تاثبات میں ڈال کے اپنی اس نئی نسل کو کہاں لے جانا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ سفینہ محوے سفر ہو تو نارسیدہ نہیں ہم قدم پہ کنارے ہیں تم صدار ہو بھی افسوس ہے ان لیڈران پہ جو ہم پر مسلط ہیں یہ قوم کو آگے بڑھانے کے بجائے یہی قوم کو نیچے سے کاٹ رہے ہیں جیسے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ نمبر میٹر نہیں کرتے کسی جگہ پہ نمبر میٹر نہیں بھی کرتے سٹیٹیجی میٹر کرتی ہے آپ کی پولیسیز میٹر کرتی ہیں لیکن اگر چار جنگیں ہمارے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہماری ہوئی ہیں ہم نے چار جنگیں تو کونسا جیتی ہیں یہی بات کرنے لگا تھا کہ اگر نمبر میٹر نہیں کرتے تو اس ادھر بھی نمبر میٹر نہیں تھے کرنے چاہیے دیکھیں میں دوبارہ اس بات کو کنگا کہ اگر تو آپ یعنی کہ جنگ چاہتے ہیں تو مسلمان تو جنگ سے نہیں ڈر کرتے سب کے لیے ایک پیغام ہو یہ جو انڈیا والا پیغام ہے مخصوص کر کے مطلب یہ ہمیں ان کے ساتھ روابیر ہمیں روابیر رکھنے چاہیے ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہمارا تجارت ہونی چاہیے ریلیشن بیتر ہونی چاہیے کرنے والی بات ہے اور ان کو جوشیلہ کر کے ان کو خراب کرنے والی بات ہے ابھی کچھ دن پہلے حامد میر صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ وائرل ہوئی تھی جس کے اندر انہوں نے یہ بولا تھا جو ہمارے ایکس ٹیف آف آرمی سٹاف ہیں باجوا صاحب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہماری جو اتنے اس ٹیم پاور میں نہیں ہے ایکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکیں ان کا بجٹ زیادہ ہے یہ چیزیں زیادہ ہیں ایک طرف پہ یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے دوسری طرف پہ یہ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ ہم جونسا وہ گھس کے ماریں گے ایک تو ہم خود کنفیوز نہیں نظر آ رہے اور اس کا انڈیا کو کوئی نقصان ہے میرے کہلے میں تو انڈیا کو کوئی نقصان نہیں ہے کہ انڈیا ہر لیاثر سے اگر دیکھا جائے ان کی ایکانومی ہم سے زیادہ مضبوط ہے ان کے اندر سب کچھ ہم سے زیادہ وہ پاور فل ہیں لیکن جب ہم مسلم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے اندر جو ہے وہ لڑائی کا جذبہ ہے اس بات پہ ہم بات کرتے ہیں صرف لڑائی کا جذبہ ہے مسلمان مطلب یہی اسی بیس پہ مسلمان یہ کہتے ہیں تو میرے خیال میں تھی یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ملک میں جو ایکانومی ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے ملک کے نوجوان جو ینگ نوجوان ہیں ان کے مستقبل کے لیے کوئی سوچنا چاہیے آپ کو بتائے ہمارے موسٹی میرے خیال میں جو میرا پوائنٹ آف یو ہے دنیا میں اتنا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جن کے پاس اتنے زیادہ نوجوان ایچ میں ہوں پاکستان ہمارے پاس ریشو کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں بہت سارے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں بہت زیادہ ایڈوکیشن ہے جن کو جابس نہیں ملتی تو مطلب ان چیزوں پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ بات کرے بجائے اس کے ہم جو ہے وہ انڈیا کو کہیں کبھی کسی ملک کو کہیں پہلے سب سے پہلے میرا پوائنٹ آف یو یہ ہی ہے جو ہے اپنی ایکانومی کو مصبوط کریں ایڈوکیشن کو عام کریں اور نوجوانوں کا کچھ سوچیں پلیز اور آپ جنگ پہ ابھانے کی بجائے نا تو انڈیا سے اس حوالے سے لڑائے کریں کہ جی کمپیوٹر میں انڈیا کے مقابلیں آئیں ٹھیک ہے ایٹی میں آئیں ٹھیک ہے ان کی مطلب ہر فیلڈ میں وہ ہم سے آگئے ہیں یہاں تکہ ہماری اپنی اردو زمان میں بھی ان کے ہاں زیادہ کام ہو رہا ہے اردو وہ زیادہ بہتر بولتے بھی ہیں ہمارے پر ہمارے کوئی ایک بتا دیں ویب سائیڈ ہیں انہوں نے بڑے ریکتہ ریکتہ بنائی ہوئی ہے ایڈیوکیشن میں ہیلتھ میں انفرسٹرکچر میں اچھے سسٹم میں اور انہیں بھی پھر اچھا انڈیا کو کوئی مسئلہ ہوگا کہ یہ اس طرح کی جانگ میں ایڈیوکیشن میں ہم کہیں گے انڈیا سے جانگ ہے انڈیا سے بہتر ایڈیوکیشن چاہیے تو انڈیا والوں کو کوئی ایشئو ہوگا ان کو ضرورت نہیں ہے انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ تو کہہ کے لگاتے ہیں دنیا کو بھی پتا ہے مطلب نارے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کر کے دیں انفرسٹرکچر بھی دیں اپنے نجوان نسل کو بھی دیں اس میں ہو بارے ہیں دنیا میں نام پیدا کریں اس طرح نہیں آپ کو لگتا ہے اب زیادہ دیر یہ چیزیں چل سکیں گی دیکھیں ایک کو روکا جا سکتا ہے دو کو روکا جا سکتا ہے سوشل میڈیا سے کافی حد تک اویرنیس آر یا لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ یار کیا صرف نارا ہے کیا صرف ہمیں ہمیں جذبات کو ہمارے کو کھیلا جا رہا ہے اور کیا واقعی ہی اتھینٹک بات ہے زیادہ دیر یہ چیزیں ہم چلا سکتے ہیں میرے خیال میں یہ ہے اب وہ زمانہ نہیں ہے اب لوگ کافی لوگوں کے پاس نالج بھی ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگ جو ہے سوشل میڈیا انڈیا کا بھی میڈیا دیکھتے ہوں گے لوگ وہ آج کیا بات کر رہے ہیں پاکستان کے بارے ایسے ہی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر بجائے جو کہ ہماری آرمی بورڈرز پہ ہے ہماری آرمی کی اتنی زیادہ اخراجات ہیں وہ اس کو کم کیا جائے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلق قیم کرنے چاہیے اور وہی پیسہ جو ہے آپ کو یہ مثال کے تعلیم پہ خرچ کریں صحت پہ خرچ کریں جدید جو ہے ریسرچ پہ لگائیں تو میرے خیال میں یہ ہی ہے کہ پھر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے بجائے اس کے جو ہمارے سردوں پہ اخراجات ہیں اس کو کم کر کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب آپ انڈیا کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ صلاح ہوگی آپ کے جو ہے وہ بورڈر پہ تینشنز جب کم ہو جائے گی تو میرے خیال میں آپ کو بجٹ بھی کم کر دینا چاہیے اور بجٹ کم کرنے سے وہی بجٹ آپ صحت پہ استعمال کر سکتے ہیں باقی جو پاکستان میں اور ضرورت کی چیزیں اس کو پورا کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے اس طریقے نواز شریف نے اس کام پہ کیا تھا نواز شریف نہیں ہر دور میں تھوڑا تھوڑا کیا گیا لیکن بہتر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اچھا اکثر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا حملہ کر دے گا انڈیا قبضہ کر لے گا آپ کو لگتا ہے انڈیا کو ضرورت ہے آپ انڈیا کے اگر چینل دیکھتے ہو وہاں پہ یہ دسکشن کیا وہ لاہور پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں وہ انڈیا بس وہ ویسے ان کی باتیں ہوتی ہیں نہیں وہ انڈیا نے وہ ہم سے وہ زیادہ سمجھتے ہیں وہ ہم ہم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر ہم کیوں یہ بتاتے ہیں بس ہماری ہماری اپنی پلیسی کو چینج کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں نورہ کشتی ہے اپنے اپنا ایک وہ کنسیپٹ ہے وہ بیچ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے یہ نورہ کشتی ہے اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لئے اپنے مضموع مقاصد میں کہوں گا ہر پارٹی میں کسی ایک پارٹی کا نام ہے ہر پارٹی کے یہی ہے تو یہ سے انہوں نے کہا یہاں پہ صحت کے حوالے سے انفرسٹیکچر بزیر ڈیویلپمنٹ نوجوانوں کے لئے مختلف شعبہ شعبہ جات میں کام کرنا یہ ضروری ہے نہ کہ ان کو ایک نعرہ دے کے لڑائی کی طرف راغب کرنا اور ان کے جذبات کو مجھوک کرنا اچھا لازمیں یہ بتائیں آپ ٹیچر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی آپ کو شاید تھوڑا برا لگے لیکن استاد کا بہت رول ہے کسی بھی سوسائٹی کے جو یوت ہے کسی بھی سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کی سوچ بنانے میں ان کا ویجن بنانے میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا سکول ہو یا کالیج ہو یا یونیورسٹی ہو ہمیں یہ جو ایک نفرت کی سوچ یا جو لڑائی کی جنگ کی سوچ یہ جو جذبے کی سوچ ہے یہ ڈالی جاتی ہے جبکہ ہمیں ایڈیوکیشن ہیلتھ کے حوالے سے اس طریقے سے نئی کمپیٹیشن کا بتایا جاتا ہے ملکہ بتائیں کمپیٹیشن کا لیکن ہیلتھ کی بات کریں ایڈیوکیشن کی بات کریں آپ کیوں نہیں یوت کو بتاتے ہیں میں گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرتا ہوں تیس ہزار روپے تیس ہزار میں وہ اپنے بچوں کے لیے جا کے سبزی اور اس سمحان کو پورا کرے گا کہ وہ نصیحتیں کرے گا ٹھیک ہے تو ایک تو یہ کہ دنیا میں یعنی کہ ایک استاد کا مقام ہے پریشیس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ مکتب ہے ایک امارتگر جس کی جو کہ روح کی تعمیر کرتا ہے لیکن جب انسان کے پیٹ میں کچھ نہ ہو وہ کسی کو کیا ترغیب دے گا بوک ہی سب سے بڑا مذہب ہے یہ ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے لاس میں اس کے باوجود یہ ہے کہ قوم کے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ انہیں متحد ہونے کے ضرورت ہے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اس کی تعمیر و تشکیل کے لیے کیونکہ پھر اگر ہم اکھٹے نہ ہوئے مجتمین ہوئے ایک وقت آئے گا کہ ہماری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہ نمی ہم مٹ جائیں گے سوچ کی اگر بات کریں آپ نے بولا وہاں پہ ایڈوکیشن سسٹم بہتر ہو گیا وہاں پہ ہیلس ایکٹر بہتر ہو گیا ان کی ایکانوی بہتر ہے کیسے بہتر ہوگی 1947 سے پہلے تو ایک جیسا ہی سارا سسٹم تھا ایڈوکیشن سسٹم بھی شاید وہی تھا فوج بھی وہی تھی ادارے بھی وہی تھے وہ کیسے ٹریک پہ آگے کیسے وہ بہتری کی طرف development کی طرف جاتے چلے گے اور ہم جونس ہے وہ ناروں کی طرف جاتے چلے گے کہاں پہ فرق آیا ایڈوکیشن سسٹم میں فرق آیا پولیٹیشنز میں فرق آیا یا ہم ہے یا ایسے تھے ہمارے بہت سے پولیشن غلامی سے نکالنے کی بات کرتے ہیں لیکن لگتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں وہ کلونیزم کا نظام جو ہے نو بادی آتی ابھی تک ہم اس کا شکار ہیں عمران حان صاحب ایسے کہتے ہیں کہ ہم ذہنی غلام ہیں ساری میں کسی کا نام نہیں لوں گا انڈیا نے اپنا نظام تعلیم لیا ہے ہمارے پر ابھی تک اپنا نظام تعلیم نہیں ہے مطلب جو آج بھی دنیا میں اگر ہم پاکستانی ایڈوکیشن کی بات کریں کیا ہے میٹر نہیں کر او لیولز ہمارے نظام نہیں ہے انڈیا کا اپنا ایڈوکیشن سیسٹم وہاں پہ چل رہا ہے بلکل سے زیادہ سٹرونگ ہے چل رہا ہے ترکی میں دیکھ لیں آپ پاکستان کی پاس ہے یعنی وہی ایک پرانا اس وقت چل رہا ہے اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہے وہی رٹا ہے نہ کوئی اس میں مطلب کہہ لیں کہ ذہن کی کلابازی ہیں کچھ نہیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم بلیم ہمیشہ کرتے ہیں گورمیٹ نے یہ کر دیا اداروں نے یہ کر دیا گورمیٹ کا یہ کام ہے گورمیٹ کو چاہیے ریلیشن بہتر کریں آپ کو نہیں لگتا میری بھی بہت ذمہ داریاں ہیں ایز ای ٹیچر آپ کی بھی بہت ذمہ داریاں ہیں آپ کی بھی بہت ذمہ داریاں ہیں ریلیشن بہتر کرنے میں اور دوسرے نمبر پہ جو ویجن ہے وہ اپنی یوٹس کو اپنی پبلی کو دینے میں دیکھیں ماشاء اللہ قوم بڑی بار شہور ہے سب کو پتہ بھی لیکن شاید کیوں نہیں دو ہے سب کو پتہ ڈیویلومنٹ کیوں نہیں ہو رہی سب کو پتہ ہے ہماری اکانومی بہتر کیوں نہیں ہو رہی انہوں نے بولا ہمارے یہاں ٹیلنٹ بوت ہے وہ ٹیلنٹ کہاں جا رہے ہیں ہر ایک ادارے کو اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے فوج ہے تو اس کو اپنے حدود میں رہنے کی ضرورت ہے آپ کے جو یوڈیشری ہے تو اس کو اپنے حدود میں رہ کر پارلیمان ہے تو اس کو اپنے حدود میں رہ کر ٹھیک ہے تب جا کے جب ادارے پروپر کام کریں گے ان کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے تو شاید نظام سیٹ ہوگا ادھر ویز نہیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے لاس میں آپ کے سبجیکٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے اردو جونسی ہے آپ تو اردو کے ٹیچر ہیں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں کہ یہ ہندی زبان سے ڈرائیب ہوئی ہے یا ہندی زبان اردو سے ڈرائیب ہوئی ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر یہ بڑا جو فرق ہے نا تھوڑا سا ایک تو مطلب ہماری اردو کو جہاں ہم لشکری زبان کہتے ہیں ڈاکٹر فرمان فتحپوری کے مطابق یعنی کہ ہماری اردو ہندی میں اگر میں فرق کروں تو اردو میں اربیک اور پرشنورز جاتے ہیں جو اردو کلاتے ہیں جبکہ وہاں پہ سنسکرت اور ہندی لفظ ہیں جس کو ہم ہندی کہتے ہیں تو چونکہ لشکری زبان ہے ہماری اردو بھی خود بہت پہلے کون سی زبان تھی ہندی زبان پہلے تھی یا اردو زبان پہلے تھی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈرائیب کون کہاں سے ہوا پہلے ہندی زبان تھی یا اردو زبان یہ تو ہمارے جو یعنی کہ جو مسلمان یہ تاجر وہاں گئے تھے صوفیاء کا بڑا ہاتھ ہے اردو کے ڈویلپمنٹ میں جب یہاں سے حجت کر کے گئے تو پھر یہ ڈویلپ ہوتی گئی پہلے ہندی تھی ظاہر ہے تو اس میں پھر ڈویلپمنٹ ہوتی گئی تو اب اردو اپنے میار اکتے دنیا میں بولی جانے والی دوسرے سب سے بڑی زمان ہے انگریش کے بعد جس کو بہت سمجھا جاتا ہے سمجھے جاتی ہے سب سے بڑی آپ نے پہلے بولا کہ وہاں پہ اردو کے اوپر انڈیا میں کام کیا جا رہا ہے میں نے آپ کو ویب سائٹ بتایا بہت بہت بڑی ویب سائٹ ہے جس پہ آپ کو ہر حوالے سے سکولرز کو ریسرچ کے لئے کرونوں بکس مل جاتی ہیں نیشنل لینگویج ہماری ورک وہاں کیا جا رہا ہے ہمارے کام نہیں کیا گیا یہی ایک سوالی انشان ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت بھی بہت ہے چیزوں سے اپنی لینگویج سے بھی اپنے مذہب سے بھی ان چیزوں سے بھی لیکن آپ ہماری نیشنل لینگویج ہے لیکن کام وہاں پہ زیادہ کیا جا رہا ہے آپ کے بکول وہاں ادارے مضبوط ہیں وہاں ادارہ اپنے قدر بھی ہے ہمارے ہاں استاد کی آپ نے بات کی استاد کی کون سی عزت ہے یہاں پہ آپ کی موشنے میں یہ چیزیں ہیں ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے لاز میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا پھر اردو کے حوالے سے یا ہندی کے حوالے سے لینگویج جیس کے حوالے سے یہ ہے کہ اردو مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف لوگ آتے تھے ایزت تجارت کے لیے ملشکری زبان تھی پھر وہیں سے اردو کی ایجاد ہوئی پہلے ہندی تھی پہلے پہلے ہندی تھی اور پھر اردو وہیں سے نکلی اور ویسے تو اردو میں فارسی زبان کے الفاظ بھی ہیں عربی زبان کے الفاظ بھی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اردو زبان کے الفاظ جو ہے اس پہ یہ تھوڑا سا ایک ایشیو ہو گیا ہے یہاں پہ اگر ہم کوئی پانی وغیرہ پھینکے تو ہیلپ کریں ٹھیک ہے جی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں یہاں پہ تو اس سنم یہ جو کنڈیشن ہے آپ کے سامنے ہیں آجیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد شویب کیا کرتے ہیں شویب بھائی ٹیچرنگ کر رہا ہوں بیسی کلی بائیل جی ٹیچر ہوں اسپائر گروپ آف کالیج کوردو کیمپس میں آج ہمیں زیادہ تا ٹیچرز ہی مل رہے ہیں چلیں اچھی بات ہے ٹاپک جس پہ ویڈیو رکاٹ کر رہے ہیں بہت سیمپل دیکھنے کو بہت سیمپل ٹاپک ہے ویسے بہت کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے یہ بتائیں ہمیں نیبرز کے ساتھ خاص طور پر انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرنی چاہیے یا جنگ کی نفرت کی لڑائی کی بات کرنی چاہیے بھائی دیکھیں جنگ تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے آرمی چیف کہا چکے ہیں کہ ہم جنگ کے قابل نہیں ہیں اور اس سے پہلے بھی یہی بات سوچنے چاہیے تھی اور پہلے ہمیں آپ نے جو بولا میں سال سال تھوڑا کریکٹ کروں آپ نے بولا جو آرمی چیف ایکس آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ ہم انہوں نے یہ نہیں کہا جنگ کے قابل نہیں انہوں نے یہ بولا کہ بھائی ان کے پاس ٹکنالوجی زیادہ ہے بجٹ زیادہ ہے اور اس طرح سے حامد میر صاحب کے مطابق یہ بات ہوئی ہے آج ابھی خبر یہ آئی ہے ہمارے جو ابھی موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے انڈیا کو ڈائریکٹ میسی دیئے شاید اسی بات کو کور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نمبر ہیں وہ میٹر نہیں کرتے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی نمبر میٹر نہیں کرتے ہم جونس ہے انڈیا کو یہ کلیر بتانا چاہتے ہیں مطلب ہم کیوں انڈیا کو ہی کیوں بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہہ دیتے تو چلیں وہ بھی سمجھ نہیں میرا آرمی چیف سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کس بیس پر جو ہے وہ انڈیا کو لڑکا رہا ہے آپ آرمی چیف سے مجھے یہ پوچھ کر بتائیں کہ آپ میں اب ایسی کیا چیز رہ گئی ہے کہ اب آپ جو ہے نا جذبہ ہے دیکھیں جذبہ تو کس چیز ہے جذبہ وہ انیس سو پینسٹ والا جذبہ نہیں رہا جس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اکثر لوگوں نے جو ہے وہ قربانے دیتی بلکہ ہمارے باپ دادوں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ چالیس لوگوں نے جو ہے وہ قربانے دیو ٹینک کے سامنے لیٹ گئے لیکن آج ایسا کرنا تھوڑا مشکل ہے آج تکنالوجی کا دور ہے میں یہ نہیں کہتا جذبہ نہیں رہا میں کہتا ہوں جذبہ ہوگا لیکن جذبہ اس سائیڈ پہ بھی ہوگا وہاں بھی دیکھیں اپنی کنٹری سے اگر میں پیار کرتا ہوں انڈیا والے اپنی کنٹری سے پیار نہیں کرتے اگر یہاں پہ پچیس کروڑ لوگوں کا جذبہ ہے تو وہاں پہ ایک ارب چالیس پچاس کروڑ لوگوں کا جذبہ ہے جذبے والی بات کو تھوڑا سا سائیڈ پہ راکے اگر بات کریں ہم اس بحث میں نہیں پڑتے تکنالوجی کا دور ہے ایکانومی کی جھنگ ہے آج ہم جذبے مطلب میرے پاس رائیفل ہو آپ کے پاس جذبہ ہو ایکانومی نہ ہو گلیل ہو یا آپ کے پاس ٹھیک ہو آپ میرا مقابلہ جذبے سے کر لیں گے نہیں بلکل جذبے سے مقابلہ آج کے دور میں تو جو ہے وہ پاکستانی نہیں کر سکتے صرف یہی ہے کہ ہم اگر اپنی ایکانومی کو ٹھیک کر لیں اور ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایسے ٹھیک نہیں ہو جانے ایکانومی بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ جو سیاسیات ہے یا سیاست ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی جب تک نہیں آئے گی آپ کا ملک جو ہے وہ ایکانومی کے لیے سٹیبل نہیں ہو سکتا آپ سکول میں بیالوجی کے سوڈنٹ ہیں سائنس ہی پڑھاتے ہوں گے بائیو کے چیزیں پڑھاتے ہوں گے سوڈنٹ ہیں سوری ٹیچر ہیں تو وہ بائیو کے ریلیٹیڈ چیزیں پڑھاتے ہوں گے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آج بھی ہمارے سکول میں اگر پڑھایا جاتا ہے تو یہ جنگ کی بات جب آتی ہے تو صرف انڈیا کو ہی ہم وہ کرتے ہیں مینشن کرتے ہیں یا انڈیا کے اگینس ہی ہم یہ بات بتاتے ہیں اپنے بچوں کو ایسا ہے کہ نہیں بالکل یہ ہمارے جو ہے ٹاپک سبھی تک وہی پہلے والے ہی ہیں کوئی ان میں تبدیلی نہیں آئی کوئی ایسی اب معاشرت علوم میں جو ہے وہی سارے چیزیں ہیں انڈیا کو للکارنے والے انڈیا کو جواب دینے والے کوئی ایسی چیز ایسی نہیں پاکستان سٹیڈی میں ایسی ساری چیزیں وہی ہیں جو جذبے والی بات ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ایسی ٹاپکس نہیں ہونے چاہیے بلکہ کوئی ایسے ٹاپکس ہونے چاہیے جس سے ہماری جو ہے وہ خوشحالی ہے ہمارے ملک کو جو ہے وہ ترقی ملے کچھ ایسی کنٹنٹ ہمارے سٹیڈی میں ہونا چاہیے آپ کریں مقابلے کی بات کریں میں تو بار بار یہی کہتا ہوں لیکن اس میں یہ کنٹنٹ ڈالیں یہ نہ ڈالیں کہ ہم نے ہمارے جوان ہیں وہ ٹینکوں پر یہ کر دیں کہ وہ کر دیں کہ یہ ڈالیں ہم نے ٹینک بنانے کیسے ہیں یہ کنٹنٹ ڈالیں کہ ہم نے آئی ٹی میں انڈیا سے کیسے مقابلہ کرنا ہے انڈیا جو ہے وہ آٹھ سو کلومیٹر جو ہے ایک چارجنگ میں گاڑی بنا چکا ہے تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے پاکستان میں کیا ہو ہے میں ایک چیز یہاں پر ایڈ کر دوں کہ اگر کوئی پاکستان میں ایسا کر بھی رہا ہے تو اس کو یا تو نظر بند کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کو کسی ایسے طریقے سے مار دیا جاتا ہے تو ساری بات وہی ہے کہ یہ نہیں یہ ڈراما اس ساری چیز کا جو میری نظر میں حل ہے وہ یہ ایک ہے کہ اچھے لوگوں کو جو ہے وہ اوپر لے کے آئیں اچھے لوگوں کو گورنمنٹ میں لے کے آئیں تو پھر وہ جا کر یہ سب چیز ٹھیک کریں گے ادر وائز اس ملک کو ایسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اچھا لگا ان سے بات کر کر انہوں نے جو بولا اچھے لوگوں کو آگے لے کر آئیں اچھے لوگوں کو آگے کس نے لے کر آنا وہ میں نے لے کر آنا یا اداروں نے لے کر آنا بلکل یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ قویسٹن ہے میری نظر میں جو ہماری پبلک ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس صرف ایک چیز ہے جس ان کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے وہ ان کا انگوٹھ ہے وہ ان کا ووٹ ہے تو اگر وہ انگوٹھے یا ووٹ کا استعمال صحیح کر سکتے ہیں تو وہ اپنے فیوچر کو سکور کر سکتے ہیں ادر وائز ان کا فیوچر بہت ڈارک ہوگا اور ابھی بھی جو سیچویشن ہے سب کے سامنے ہے انڈیا سے بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں کوئی میسیج دینا چاہے کوئی بھی داد بھی انڈیا کے تھے ہریانہ صوبے کے ہیں تو ان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ کی جو آپس کی مسلمان اور ہندوں کی آپس کی لڑائی ہے پلیز اس سے آوائیڈ کریں اور ایک دوسرے کی کچھ انصر وہاں پر ہیں کچھ ایلیمنٹ وہاں پر ہیں جو لڑائی کی بات تو سوچتے ہیں جیسا کہ پاک سامنے جیسے ہم آئے دن آفیشل وہاں پہ شاید کچھ لوگ ہوں وہاں پہ کچھ لوگ ہوں جو شاید لڑائی کی جنگ کی نفرت کی بات کرتے ہوں یہاں پہ ہمارے پرائیم میسٹر یہاں ہمارے فاران میسٹر یہ بات کرتے ہیں پتہ نہیں کون کون سی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ایسے ہم انہیں کیسے میسٹر دے سکیں گے پوزیٹیو میسٹر بلکل یہ پوزیٹیو میسٹر جو ہے وہ اس کا حل کیا ہے پوزیٹیو میسٹر کیسے دیا جا سکتا ہے نہیں وہ تو کوئی بھی پوزیٹیو میسٹر میں اگر اپنی بات کروں غصہ کم ہو اور ریلیشن بہتر ہو اچھا لگا آپ سے بات کر کے جو پہلے بھی تیچر ہیں ان سے بات کی تھوڑا سا کہیں نہ کہیں میرے مائنڈ میں آیا کہ شاید